سوران ہم بیشتے تھے سیکنڈ بیسٹ لیگ ہے 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 نہیں نہیں بھائی سیکنڈ بیسٹ لیگ نہیں بڑا انفورچنیٹ کراچی کے کراونٹ کے اوپر بہت کرٹیسزم ہو رہی ہے کراچی کے سپیکٹیٹرز نہیں آ رہے ہیں بہت کرٹیسزم ہو رہی ہے تھوڑا سا اس وقت پہ واپس جاتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ جب آپ کراچی بلوز سے یا کراچی ڈالفن سے کھیلا کرتے تھے اس وقت تو ہمیں چھتوں پہ بھاگتے ہوئے لوگ دیکھتے تھے یہ اچانک کیا ہو گیا کہ پی ایس ایل زیادہ ہائی فائی ایک کرکٹ سیٹ اپ آیا ہے مگر لوگوں کا آنا کم ہو گیا کیا یہ مارکٹنگ کی کوہتائی ہے یا لوگوں کو انٹرسٹ کم ہو گیا تو کافی عرصے سے آپ پی ایس ایل میں دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے اندر کراؤڈ نہیں آتا تو ایٹلیس آپ فری کر دینا یہ تو بار بار کہہ رہا ہوں میں کہ فری کر دیں ابھی سندھ لیگ ہوئی ہے اس کے فائنل میچ میں ان کے کہہ کہہ تک کہیں کہ کراؤڈ کو آنے دو کتنا پیسہ کراؤڈ سے آپ بنا لوگے آخری دن انہوں نے فری کی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ لیگ کے فائنل میچ میں اچھا خاصا کراؤڈ آگیا تھا آپ کا تو کراؤڈ کو آنے دے جائیں ایشو آ رہا ہے کراؤڈ کا ہونا ہی ہماری اس لیگ کی کامیابی جس طرح لاہور کی طرف سے یا ملتان کی طرف سے جو ریسپونس ملا پڑا زبردست آؤٹسٹینڈنگ ریسپونس تھا لیکن کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے اندر ایون کے آپ کے انٹرنیشنل میچز کے اندر کراؤڈ نہیں ہوتا پی ایس ایل کے جتنے بھی فائنل ہوئے ابھی تک ہر ہر اس فائنل کے اندر آپ کو ہاؤس پھول دیکھنے کو مل ہے پھر وہ چاہے کراچی کے اندر کیوں نہ فائنل ہوا ہو تب بھی ہاؤس پھول تھا لیکن پی ایس ایل کے اندر فرس ٹائم ایسا ہوا ہے کہ ہاؤس پھول ہوا ہی نہیں اب اس کا ذیمہ دار لوگ نہیں ہے اس کے ذیمہ داری پی سی ویڈو پر جاتی ہے پی سی ویڈو پر اس لیے جاتے چونکہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ اتنی ٹکر ہماری سوڑ دوئیو ہی ہیں آپ کے لیگ کا فائنل ہے تو آپ فری کر دیں گراؤنڈ ٹروپرلی وہ کوئی کی سپونسر کے پاس سے گئے تھے اور ان کو باکس میں بیٹھے رہے ہیں جو سب سے مہنگے ٹکٹس ہوتے ہیں آپ کے اگر باکس سے آپ کی ویڈویٹی نہیں ہے تو آپ بات کے تو چھوڑی دیں سنلو سنلو فوٹ فال کا ریپیٹ فیلیو نہیں ملے کیا سنما میں کیا ہوتا ہے کہ ایک فلم کو ریپیٹ فیلیو نہیں ملتی جو بلوک بسٹر فلمیں ہوتی ہیں نا وہی تفہل لوگ جاتے ہیں تو اس کی ریپیٹ فیلیو ہوتی ہے وہ بار بار جاتے ہیں دیکھنے کے لیے ایک فلم بہت دفعہ دکھو ہے یہ ون ٹائمر ہے یہ ون ٹائمر فلم کا بطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کی ریپیٹ فیلیو نہیں ہے میں بار بار نہیں دیکھنے جاؤں گا ٹیک ہے میں ریپیٹ فیلیو نہیں ملتی ہے نیشنل سیڈیو میں کراچی میں جو ایک دفعہ میچ دیکھنے آتا ہے نا وہ شاک سے تو آ جاتا اگلی دفعہ نہیں آتا اگلی دفعہ اس کو کوئی تری ویڈی کا پاس ملے دو سی آ رہا ہوں تو وہ چلا جاتا ہے مرنہ وہ جیب سے پیسہ کرچ کے تو نہیں آ رہا جائین دوستو انڈین کرکٹ نیز چیل میں آپ سبی کا ہر دیکھ سواگت کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں کل پی ایس ایل نائن کا فائنل ہوا جہاں پر اسلام آباد یونائٹیڈ نے ملتال سلطان کو ہرا کر پی ایس ایل نائن کا کتاب اپنے نام پر کر لیا پر سب سے بڑی بات پی ایس ایل میں دیکھنے کو ملی کی کراوڈ کو سٹیڈیم میں آ کر میچ دیکھنے میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے جہاں پر پی سی بی کو بہت امید تھی کی بہت سارا کراوڈ آئے گا اور پی ایس ایل کے فائنل میں پورا ہاؤس فل ہو جائے گا پر کسی نے بھی پی ایس ایل میں جا کر میچ دیکھنے میں انٹریسٹ ہی نہیں دکھایا جہاں پر لوگوں نے ایسا لگ رہا ہے کہ پی ایس ایل سے اپنا موہی موڈ لیا ہو وہی پر پاکستان کے ایکس کرکیٹر اور پاکستانی میڈیا پی سی بی سے خوش نہیں ہے شاہید افریدی نے لائف شو پر جا کر پی سی بی کو کوسا اور کہا کہ اگر سٹیڈیم میں کراوڈ نہیں آ رہا ہے تو ٹکٹس کو فری کیا جائے تب جا کر کراوڈ آئے گا اور پی سی بھی کراوڈ سے کتنا ہی کام آ لے گا اگر پی ایس ایل کو آگے بڑھنا ہے تو کراوڈ کو سٹیڈیم میں لانا ہوگا اگر ایسے ہی کراوڈ کام ہوتے رہا تو پلیئرز بھی نہیں آئیں گے پہلے ہی پی ایس ایل کا سٹینڈرڈ دن بہ دن گرتے جا رہا ہے سب ریٹائر پلیئر کھیل رہے ہیں اور یہ ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ لوگ ایڈیم میں جا کر میچ دیکھنے میں انٹریسٹ ہی نہ ہو ایسے ہی وڈیو کو انتیم تک دیکھتے رہی ہے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل ایک اندہ بنا بلکل بھی نہ بھولے اور آپ کی جو بھی رائے ہو اسے کام انڈ باکس میں ضرور دے بھنیواز سیکنڈ بیسٹ لیگ ہے 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 نہیں نہیں بھائی سیکنڈ بیسٹ لیگ کراچی کے کراؤنڈ کے اوپر بہت کرٹیسزم ہو رہی ہے کراچی کے سپیکٹیٹرز نہیں آرہے ہیں بہت کرٹیسزم ہو رہی ہے تھوڑا سا اس وقت پہ واپس جاتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ جب آپ کراچی بلوس سے یا کراچی ڈالفن سے کھیلا کرتے تھے اس وقت تو ہمیں چھتوں پہ بھاگتے ہوئے لوگ دیکھتے تھے یہ اچانک کیا ہو گیا کہ پی ایس ایل زیادہ ہائی فائی ایک کرکٹ سیٹ اپ آیا ہے مگر لوگوں کا آنا کم ہو گیا کیا یہ مارکٹنگ کی کوہتائی ہے یا لوگوں کو انٹریسٹ کم ہو گیا تو کافی عرصے سے آپ پی ایس ایل میں دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے اندر کراؤنڈ نہیں آتا تو ایٹلیس آپ فری کر دیں نا یہ تو بار بار کہہ رہا ہوں میں کہ فری کر دیں ابھی سندھ لیگ ہوئی ہے اس کے فائنل میچ میں ان کے کہہ کہہ کے تک کہہ کراؤٹ کو آنے دو کتنا پیسہ کراؤٹ سے آپ بنا لوگے آخری دن انہوں نے فری کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ لیگ کے فائنل میچ میں اچھا خاصا کراؤٹ آگیا تھا آپ کا تو کراؤٹ کو آنے دے جائیں ایشو آ رہا ہے آہ کراؤٹ کا ہونا ہی ہماری اس لیگ کی کامیابی جس طرح لاہور کی طرف سے یا ملتان کی طرف سے جو ریسپونس ملا بڑا زبردست آؤٹسٹینڈنگ ریسپونس تھا لیکن کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے اندر آپ کے انٹرنیشنل میچ کے اندر کراؤٹ نہیں ہوتا اب کیا وجوہات ہو سکتی ہے کیا پارکنگ بہت دور لوگوں کو ملتی ہے ایزی ایکسز نہیں آنے کا ایمین کہ ہو سکتی کچھ آئے ریزن ہو سکتی ہیں مارکٹنگ تو کی ہے لیکن مارکٹنگ تو ہو رہی ہے آپ کے کل اندر لاہور کے اندر اتنے بڑے بڑے میچے ہو ہیں ساری دنیا نے دیکھا ہے تو اکلیس کراچی کو بھی پتا ہونا چاہیے پی ایسل جو ہے وہ کراچی آری تو ہمیں بھی جانا چاہیے تو کیا اسی وجوہات ہو سکتی ہیں جو ہمیں وجوہات ہیں جس کی وجہ سے نہیں آرہا پی ایسل کی جتنے بھی فائنل ہوئے ابھی تک ہر ہر اس فائنل کے اندر آپ کو ہاؤس فل دیکھنے کو ملے پیر وہ چاہے کراچی کے اندر کیوں نہ فائنل ہوا تب بھی ہاؤس فل تھا لیکن پی ایسل لائن کے اندر فرس ٹائم ایسا ہوا ہے کہ ہاؤس فل ہوا ہی نہیں اب اس کا ذیمہ دار لوگ نہیں ہے اس کے ذیمہ داری پی سی بی کے اوپر جاتی ہے پی سی بی کے اوپر اس لیے جاتے ہیں کیونکہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ اتنی ٹکر سے ہماری سوڑ ڈوئیو ہی ہیں آپ کے لی کا فائنل ہے تو آپ فری کر دیں آپ غسائن لوگوں کو فری پاسس ڈسٹریبیوٹ کریں یہ بھی نہیں آپ کر سکتے ہیں آج میری تین فیملی سے بات ہوئی ہے they said it was pathetic جو ان کا experience تھا it was very bad ان کو دکھ نہیں رہا تھا ground properly وہ کوئی کسی sponsor کے پاس سے گئے تھے اور ان کو باکس میں بیٹھے رہے ہیں جو سب سے مہنگے ٹکٹس ہوتے ہیں آپ کے اگر باکس سے آپ کی ویزیبلیٹی نہیں ہے تو آپ بات کے تو چھوڑیں سنلو فٹ فال کا repeat value نہیں ملے کیا آپ سنما میں کیا ہوتا ہے کہ ایک فلم کو repeat value نہیں ملتی جب blockbuster فلمیں ہوتی ہیں نا وہی تفہل لوگ جاتے ہیں تو اس کی repeat value ہوتی ہے وہ بار بار جاتے ہیں دیکھنے کے لیے ایک فلم اپنا ہے بہت تفہل ہوگا ہے یہ ون ٹائمر ہے یہ ون ٹائمر فلم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کی repeat value نہیں ہے میں بار بار نہیں دیکھنے جاؤں گا ٹھیک ہے میں repeat value نہیں ملتی ہے نیشنل سیڈیو میں کراچی میں جو ایک دفعہ match دیکھنے آتا ہے نا وہ شوق سے تو آ جاتا ہے اگلی دفعہ نہیں آتا اگلی دفعہ کو کوئی تری ویری کا پاس ملے دو سی آ رہا ہوں تو وہ چلا جاتا ہے ورنہ وہ جیب سے پیسہ کرچ کے تو نہیں آ رہا لیکن اور بھی مسائل ہیں آپ کو بات کرنی پڑے گی پی ایسل کے سٹینڈرز کی پی ایسل گراؤنڈ انفرسٹرکچر یہ بالکل ایک بڑا پرابلم ہے لیکن یہ سامنے پلیر بھی تو آپ دیکھو نہیں بڑا انفورچنیٹ ہے کل میں پاکستان کے فارمر جو آپ کے پی سی بی چیئرمنٹ نجم سٹی میں ان کو ان کا انٹریویو تھا میں وہ دیکھ رہا تھا انہوں نے ایک بات کیوں سے سوال سیدھا سیدھا پوچھا گیا ایک فین کا سوال ان کے ساتھ لیا گیا اور وائس میں وہ تھا اور بڑا انہوں نے جوشیل انداز میں فین نے پوچھا تھا سوال انہوں نے کہا کہ سٹی صاحب جس طرح سے آپ نے پی ایسل بنایا تھا کیا آپ یہ بنا کر گئے تھے پی ایسل کہ آپ نے کہا تھا جی آج پھل کو کمپیٹ کرے گا اتنا آگے جائے گا یہ حال ہے آپ کے پی ایسل کا انہوں نے یہ دریکٹ سٹی صاحب سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جو اس ٹائم آپ کے انہوں نے کہا زکا شرف تھے پہلے چیئرمنٹ اور پھر موسن نکوی آگئے انہوں نے کہا کہ جو زکا شرف تھے انہوں نے بجٹ یہ لوٹ نہیں کیا پی ایسل کے لیے بلکل اور جب موسن نکوی آئے معاف کیجئے گلی صاحب لیکن موسن نکوی جو ہیں اب ابھی آج یہ بھی خبر آگئی ہے کہ جو پاکستان کا جو کپٹان لگانے ہیں انہوں نے کہا جی سیلیکٹر کو کہا تم لگا دو خود وہ ذریعہ داخلہ بن چکے ہیں بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ بھائی اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اگر آپ پی سی بی نہیں چیئرمنٹ چلا سکتے تو بھائی آپ چھوڑ دو پی سی بی کی چیئرمنٹ چیئرمنٹ کیا ہے کچھ شاید چپکا رہا ہے اس کے اندر آپ وزیر داخلہ انٹیریئر منسٹری کی کتنی بڑی پوست ہے صحیح بات آپ کام کرو آپ چھوڑو آپ کریٹر بورڈ میں کیوں چھوڑ دے ہوئے میں کہتا ہوں کہ ان کا قصور نہیں ہے بھائی صاحب بات ہے ان کو لگانے وہ کو قصور ہے کہ ان کو اتنی عقل لی ہے وہ بھی کوئی سوچ لیں جنہوں نے لگایا جنہوں نے لگایا وہ بھی تو سوچے نا کہ بھائی کیا یہ ہم کر رہے ہیں ملک کے ساتھ آل رہیٹی ملک جو کس طرف نکل گیا ہے ایک کرکٹی بچی تھی اس کو بھی دوا کرنے ہم نکل پڑی ایک بندے جب ٹائم ہی نہیں ہے اس کے پاس وہ داخلہ ہے وہ پی سی بی کا چیئرمنٹ کیسے ہو سکتا ہے یار یہ کیسے یہ کیسا مذاق ہے کس طرح کا مذاق ہے پاکستانیوں کے ساتھ یہ میں تو اس مذاق کو نہیں مجھ نہیں پا رہا کہ آپ مذاق کیسے کر رہے ہو شغل چل رہا ہے